ہائے گائز بکم جی نیسی یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے وینڈو ٹین میں ایک سیپریٹ یوزر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں وہ آپ کی فیملی میمبر کے لیے ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے فرینڈ کے لیے ہو سکتا ہے یا پھر اگر آپ اپس میں کام کرتے تو ادر جو آپ کے امپلوئی ہیں ان کے لیے آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو کل مینا کا اگر اکاؤنٹ بنانے کی بات کی جائے تو ہم اکاؤنٹ اس لیے بناتے ہیں تاکہ جو ہمارا پرسنل لیٹا ہے اس کے ساتھ کچھ ایڈ کھانی نہ کر سکے کیونکہ جو اکاؤنٹ کی بات کرے تو الگ الگ اکاؤنٹ میں کچھ فائلیں الگ الگ رہتی ہیں جو دوسرے کو دکھائی نہیں دیتی ہیں جیسے مان لیجے دیکسٹوپ سب کا الگ الگ ہوتا ہے مان لیجے آپ کے دیکسٹوپ میں کچھ پرسنل لیٹا ہے جو آپ کسی دوسرے کو دکھانا نہیں چاہتے تو آپ اس کے لیے الگ سی یوزر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کو آپ کے دیکسٹوپ کا ڈیٹا سو نہیں ہوگا چلی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آخری وینڈو ٹین میں ہمارے پاس کتنے طریقے ہیں اکاؤنٹ کرنے کے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ جیسے ہی وینڈو ٹین کو اپن کرتے ہیں تو اس کا جو دیکسٹوپ موڈ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اکاؤنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں وینڈو کے آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ کو سیٹنگ کا آئیکن ملتا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کر دیں گے تو یہاں اس طرح کی انٹریفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آپ کو یہاں سب سے پہلے اکاؤنٹس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اکاؤنٹس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی جتنے لئے اکاؤنٹ ہے ان کی انفرمیشن یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اور آپ یہاں سائیڈ میں دیکھیں گے دیکھیں یہ تو ہے آپ کی پرسنل انفرمیشن جو آپ ایڈمنیسٹریٹر ہیں آپ کا اکاؤنٹ یہ ہے اگر آپ فیملی اینڈ اڈرز پیپلز کے لئے کوئی اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ فیملی اینڈ اڈرز پیپلز پر کلک کر دیں گے جیسے کلک کریں گے تو آپ دو طریقے سے یہاں پہ سائن اپ کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے میکروسوفٹ اکاؤنٹ کے ثورو اگر آپ نے میکروسوفٹ پر اکاؤنٹ بنایا ہوئے تو آپ اس کے ثورو بھی لوگن کر سکتے ہیں لیکن میں میکروسوفٹ اکاؤنٹ کے ثورو لوگن نہیں کروں گا بلکہ بینہ میکروسوفٹ ایکاؤنٹ کے تھرو مجھے ایک ایک اکاؤنٹ کرنا ہے تو اس کے لئے نیچے کی طرف آپ دیکھیں گے ایڈ سمونس ایلس تو دس پیپل دس پیسی آپ کو یہاں پلس کی آئیکن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا وینڈو اس طرح کا اوپن ہوگا اور یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاو بلدس پرسن سائنن مطلب جو پرسن سائنن کرنا چاہتا ہے آپ اس کی ایمیل آئیڈ اور فان دیکھیں ایمیل آئیڈ فان پر یہ اس کا مہا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کا میکروسوفٹ پر ایکاؤنٹ ہے تو لیکن یہاں پر نیچے کی طرف آپ کو کچھ اپسن دیکھنے کو مل جاتے ہیں سب سے پہلا اپسن ہے i don't have this person's sign in information تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا دوبارہ سے آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو اپن ہوگی جس میں آپ کو دیکھیں یہاں پہ ایک ایمیل آئیڈ یہاں پہ بنانے کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ایک نیا اکاؤنٹ create کر سکتے دیکھیں let's create your account لیکن ہمیں اکاؤنٹ بھی create نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے add user without a microsoft account آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو username جس نام سے آپ نیا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں وہ نام یہاں پہ type کرنا ہے اور اگر آپ اس اکاؤنٹ پر password چوز کرنا ہے تو میں یہاں پہ دیکھیں سبھی information fill up کر دیتا ہوں دیکھیں نام type کرنے کے بعد password type کرنے کے بعد password کو retire کیا گیا اور اس کے بعد اگر آپ password بھول جاتے ہیں اور آپ hint کے لیے کچھ یہاں پہ hint لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ hint بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو next کے اوپر کلک کرنا ہے next کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کا جو account ہے وہ create ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ window button پہ دوبارہ سے کلک کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پہ setting کے اوپر کلک کر دیجئے یہاں کام کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں دیکھیں ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں گے mnk کے نام سے ہمارا account ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کر دوں تو آپ دوسرا account دیکھیں گے جو ابھی ہم نے create کیا ہے become genius کے نام سے وہ یہاں پہ آرہا ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کر دوں تو یہ account login ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے جو ابھی ہمارا account mnk کے نام سے چل رہا ہے ہمیں اس کو log out کرنا پڑے گا دیکھیں ابھی میری skin recording چل رہی ہے میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہوں اس لئے میں اس کو log out نہیں کر سکتا اگر آپ چاہیں تو اس کو log out کریے گا اور اس کے بعد جیسے آپ system کو دوبارہ سے restart کریں گے تو آپ کا یہ والا account بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آپ جس بھی account سے login کرنا چاہیں تو کسی بھی account سے login کر پائیں گے پہلا account ہوگا mnk کے نام سے اور دوسرا account آپ کو دیکھنے کو ملے گا become genius کے نام سے become genius کے account پہ login کرنے کے لیے آپ کو password ڈاننا ہوگا جو password آپ نے set کیا ہے اگر آپ password set نہیں پڑے گی تو password ڈاننے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ 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 recomend